جیسے سب دوست جانتے ہیں کہ جیسے ہی دسمبر کا میڈل کا مہینہ آتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دسمبر میڈل میں آتا ہے اور سردی کا زور و شور شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ آج گال شروع ہے تو اس میں کچھ گارڈنیس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ان دنوں میں بڑز کی کیر کیسے کی جائے انہیں وام اپ کیسے رکھا جائے اور ان کی اچھی بریڈ کیسے لی جائے اسلام علیکم دوستو میں ہوں مرجان بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرٹس مرجان جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکائب نہیں کیا برائے میربانیو چینل کو سبسکائب کریں اور ساتھ لگے بیل ایکن کو ضرور پوچھ کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے جیسے کہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ سردی کے موسم میں ہم اپنے برڈ کی کیر کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ان سے اچھی بریڈیں کیسے لے سکتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اگر سردی کے موسم میں برڈ کی کیر نہ کی جائے تو اس سے بہت زیادہ نفصان ہوتا ہے اکثر برڈ مر جاتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ اگر آپ کے پیر میں سے ایک آدھا پیس بھی میل یا فی میل ضائع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ انڈے یا بچے جو موجود ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹ اثر ان پر بھی پڑتا ہے اور اکثر انڈے اور بچے بھی مر جاتے ہیں اس وجہ سے ان دنوں میں برڈ کی بہت زیادہ کیر کرنے ہی پڑتی ہے سب سے پہلے بات کریں گے کہ برڈ کے کیجز یا کالونی کو سردی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اگر آپ کے کیجز یا کالونی کسی ماسٹر کیج میں ہیں تو پھر کوشش کریں کہ ان کی ونڈوز کو پلاسٹک کور سے اچھی طریقے سے بند کر دیں تاکہ ڈائریکٹ ہوا اندر داخل نہ ہو اگر ڈائریکٹ ہوا برڈ کے شیڈ کے اندر داخل ہوگی تو اس سے برڈ بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں اگر برڈ کے کیجز کا درجہ حرارت کام بھی ہو یعنی ٹمپریچر اگر کام بھی ہو تو پھر بھی برڈ کچھ نہ کچھ سروائیو کر لیتے ہیں لیکن اگر برڈ کے کیجز میں ڈائریکٹ تھنڈی ہوا جا رہی ہو تو فوری تیور پر برڈ کو نزلہ زکام بخار شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے برڈ کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اس وجہ سے کوشش کریں کہ برڈ کے کیجز یا آپ کا جو شیڈ ہے اس میں اگر جو ونڈو بغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو اچھی طریقے سے پولیچھین کے ساتھ کور کریں پولیچھین پیپر جو آپ کے مارکیٹ سے آسانی سے مل جائے گا کچھ لوگیں غلطی کرتے ہیں کہ کپڑے کو برڈ کے کیجز کے آگے لگا دیتے ہیں جس میں سے ایزیلی ہوا گزرتی رہتی ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس وجہ سے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے جب بھی لگانا ہے برڈ کے کیجز یا ونڈو کو آپ نے ہمیشہ پولیچھین شاپر لگانا ہے پولیچھین شاپر کیا ہے پولیچھین شاپر وہی شاپر ہے جو عام طور پر کنسٹرکشن میں استعمال ہوتا ہے اور یہ کنسٹرکشن کی دکان سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا آپ کی کالونی یا کیجز کا ٹمپریچر کم از کم 20 سے 25 ڈگری سینٹی گریٹ ہونا چاہیے کچھ لوگ 27 ڈگری سینٹی گریٹ تک رکھتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ 25 ڈگری سینٹی گریٹ بلکل بیس ٹمپریچر ہوتا ہے اگر 20 ڈگری سینٹی گریٹ سے برڈ کا ٹمپریچر کم ہوگا تو اس سے برڈ کو سر بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نزلہ، زکام اور بخار وغیرہ کا ایشو ہو جاتا ہے اور اگر ٹمپریچر 27 ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ ہوگا تو اس سے برڈ گرمی محسوس کرتے ہیں اور اکثر برڈ ہاپنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے برڈ میں پھےپڑوں کا ایشو بھی ہو جاتا ہے اس وجہ سے کوشش کریں کہ آپ لوگ برڈ کے کیج یا کالونی کا ٹمپریچر 20 سے لے کے 27 ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان میں اڈجسٹ کریں اور ہومیڈیٹی ہومیڈیٹی کسے کہتے ہیں ہومیڈیٹی ہوا میں نمی کی مقدار کو کہتے ہیں جو کہ برڈ کی بریڈنگ سیزن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے برڈ کی بریڈنگ کے لیے 50 سے 70 کے درمیان آپ کی ہومیڈیٹی ہونا ضروری ہے اگر اس سے ہومیڈیٹی آپ کے برڈ کے کیج میں کم ہوگی تو اس وجہ سے آپ کے برڈ کے ایڈز ڈیڈ ان شیل ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آسان الفاظ میں کہوں تو بچے انڈوں کے اندر ہی مرنا شروع ہو جائیں گے اس کا پیمانہ جو آپ کو عام طور پر کسی بھی میڈیکل سٹور یا کسی بڑے سٹور سے مل جائے گا جو ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے اگر اس ڈیوائس کو آپ اپنے شیڈ میں عویزہ کر لیں تو اس سے آپ کو گرمیوں اور سردیوں دونوں میں ٹمپریچر اور ہومیڈیٹی کا پتہ لگتا رہے گا جس سے آپ برڈ کے کیجز کی کیر کر سکتے ہیں برڈ کے ٹمپریچر کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا ہوگا اگر آپ کو اچھی بریڈ چاہیے تو برڈ کے ٹمپریچر اور ہومیڈیٹی یعنی ہوا میں نمے کی مقدار کو بالکل اوکے رکھنا ہوگا اگر اس میں کوئی بھی ایشو آیا تو آپ کی بریڈنگ پراغرس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگا اس لئے کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنے شیڈ پر چکر لگائیں اور اگر کوئی ایشو ہو تو اس کو فوری طور پر ریزولف کریں آج کل ہیٹر وغیرہ دستیاب ہیں جس سے آپ برڈ کے ٹمپریچر اور ہومیڈیٹی وغیرہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کریں جب کبھی بھی آپ برڈ کے کیجز میں بلب لگائیں تو ہیٹ والا جب بھی بلب لگائیں تو انفریڈ لائٹ بلب کا استعمال کریں کیونکہ انفریڈ لائٹ بلب سے برڈ کی آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ جب بھی بلب جلتا ہے تو اس کی ڈائریکٹ روشنی برڈ کی آنکھوں میں پڑتی ہے اگر آپ نے ایسا بلب لگائیا جس کی شوائیں تیز ہوں تو اس سے برڈ میں آنکھوں کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اس لئے ہمیشہ کوشش کریں کہ انفریڈ لائٹ بلب کو استعمال کریں اب چلتے ہیں ہم پرندوں کو کس طرح سے گرم رکھ سکتے ہیں اور اچھی بریڈ کیسے لے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ برڈ کی بریڈ کے لیے تیمپریچر اور ہمیڈیٹی کا آپس میں بہت گہرا تلق ہے اگر آپ نے تیمپریچر اور ہمیڈیٹی کو کنٹرول کر لیا تو اس وجہ سے آپ کی بریڈ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی دوسری بڑی وجہ ان دنوں میں کوشش کریں کہ برڈ کو گرم خورات پروائیڈ کریں جیسا کہ کنگنی، سینہ خورت وغیرہ سورج مکھی کی کوانٹی کو بڑھائیں تاکہ برڈ کا جسم وارم رہے اور برڈ ہیلتھی اور ایکٹیو رہیں اور کوشش کریں کہ ان دنوں میں برڈ کو ایکس پھور ضرور پروائیڈ کریں اس سے برڈ کا جسم ہیٹ اپ بھی رہتا ہے اور وہ اپنے بچوں کی کیئر بھی اچھی کرتا ہے اور برڈ سردی سے بھی بچا رہتا ہے اور ان دنوں میں ہو سکے تو برڈ کو پالک وغیرہ کا استعمال ضرور کروائیں کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے اور اس سے برڈ کا جسم بھی وام اپ رہتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ اللہ نکھے باہن